اسلام علیکم کیس کو یہ ہے میری پیاری پیسے ولیٹو فیملی اور اللہ کو ان gern سب کو اپنے اِسوی ایمان میں رکھے ignition و شرکوں کے لئے شیطان کے لئے Boss آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اچھی ویڈیو کا کرتے ہیں آواز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو کانلی آپ چیک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ارم اپی چینل پر نہیں اور آپ نے ابھی تک ارم اپی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی جلدی سے جائیں ارم اپی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آقن کو پرس کرنا بالکل نہ بولیے گا تاکہ میری ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کی ملتی رہے تو کرتے ہیں یہ ویڈیو شروع شامی کباب شامی کباب کی ریسپی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں جی چل کے دیکھتے ہیں کہ شامی کباب کیسے بنتے ہیں اور ساتھ میں ہم کریں گے اپنی چکپٹی باتیں کچھ نصیحت ہیں اور کچھ تو چلیں سب سے پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ شامی کباب کو کیسے پکنے کے لیے رکھتے ہیں شامی کباب کے لیے یہ ایک کلو سے کیمہ کام ہے لیکن آدھا کلو سے بہت زیادہ ہے دو عدد پیاز ڈالے ہیں گارلی کا پورا باب ڈال دیا ہے تین انچ کا پکڑا ادھرک کا ڈال دیا ہے اب اس میں جائیں گے مسالے تقریباً کلو سے تھوڑا سا کیمہ کام تھا تو میں نے ایک کپ ڈال ڈالی ہے زیادہ شامی کباب میں ڈال نہ ڈالیں پھر وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں کباب صحیح طرح سے پکتے نہیں ہیں تو مسالے جائیں گے نمک ونٹی بسپون کرش چیلی ونٹی بسپون زیرہ ونٹی بسپون لال مشکہ پورڈا ونٹی بسپون گرم مسالہ ونٹی بسپون تو اب ان سب کو پہلے پکنے دیں گے تیز آنچ پہ پھر میڈیم آنچ کر کے اس کو تب تک پکائیں گے جب تک دال اور کیمہ پک نہ جائے پھر باقی سارا پوسیجر بھی آپ کے ساتھ سٹیپ بسٹیپ شیئر کرتی ہوں اچھا جی شامی کبابوں کا کیمہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے پک گیا ہے دال بھی گال گئی ہے کیمہ بھی گال گیا اور پانی سارا پشک ہو گیا اب اس کو میں تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گی پھر اس کو گوری رننے میں کٹیں گے تھوڑا سا بس یہ تھنڈا ہو لے پھر اس کو تو آپ نے دیکھ لیا شامی کباب کو کس طرح پکا پکنے کے لیے رکھا اور ہر سچویشن ہر سٹیج میں نے آپ کو دکھا دی اب یہ ہو گیا تھوڑا سا تھنڈا تو اب ہم نے اس کو کٹنا ہے گوری توری رنڈے میں گوری رنڈے میں نے توری رنڈے میں کئی لوگ نہ کر لیتے ہیں اس کو میکس چوپر میں تو پھر وہ کباب بلکل بھی اچھے نہیں بنتے کیونکہ ہر چیز کی اپنی ایک ریسپی ہوتی ہے اگر اس کو ویسے ہی فالو کیا جائے تو پھر ہی چیز مزے کی بنتی ہے تو یہ میں اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں کر لینا پھر زیادہ کٹا نہیں جے جاتی جلدی سے تو اب اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالوں گی اور پھر اس کو کٹتی جاؤں گی پکا ہوا تو سارا کچھ ہے بس اچھے سے اس کو تھوڑی سی کٹ لینا تاکہ دال اور کیما جو ہے وہ یک جان ہو جائے اچھے طریقے سے کیونکہ ادرک ہم نے اس میں سابٹ ڈالا تھا تو جب ہم اس کو اس طرح کٹتے ہیں تو پھر اس کا تیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا سا آ جاتا ہے گارلی کا درک چوبی ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز اس کے اندر کوپی جاتی ہے اس کو اچھے طریقے سے پوٹ کے اس کا پیسٹ بنا کے تو پھر اس کے اوپر ہرا دنیا ہم لوگ ڈالیں گے جب ہم ٹکینا بنائیں گے شامی کباب بھی جی کوئی کوئی بنا سکتا ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے شامی کباب بھی جو ہمارے گیس آ رہے ہیں ان کو یہ بہت پسند ہیں وہ آپ کو پتا چل جائے یا ہو سکتا ہے چل گیا ہو کہ وہ کون ہے یا ہو سکتا ہے آپ کو اس میں پتا چل جائے تو پکا رہے ہیں ہم دی لیم پلاو لیم پلاو اور بنا رہے ہیں ساتھ میں چکن کا سالن شامی کباب سالڈ ہے رائتہ ہے اور ساتھ میں رنٹی اگر کسی نے کھانی ہوئی تو تو یہ سارے چیزیں ہیں جی تو اب یہ دیکھیں یہ کٹ ہو گیا تو اس کو اب میں بول میں نکال لوں گے اب میں لے کے آتی ہوں اس سائیڈ سے بول کو اٹھا کے پھر آپ لوگوں کو سارا دکھا کریں بول میں اٹھا کے لئے ہیں جس جس طرح یہ کٹا جائے گا اس کو اٹھا اس کو اس طرح بھی آپ سینڈ بیٹھ میں لگا سکتے ہیں اور اور دال جو ہے وہ دال لیتے ہیں دال کی میں جو بھی پکا ہوا ہے اس کو تنا دی سارے بس کٹی ہوئی بہت کھاپ پڑی ہوئی ہے بائر یہ کیمہ سارا کھوٹ ہو گیا اب بنا لیتے ہیں ٹکینہ کباب بنا کر کباب ہوتے ہیں جی شامی کباب ٹکینہ نہیں ہوتی ٹکینہ ہوتی ہیں دی سرک تنا ہوتی ہے چھونک ہوتی ہیں اس کی ملک کو ہوتی ہے اچھے طریقے سے اس کی کباب بنا دوں گے اور پھر ان کو فریج میں رکھ دوں گے اور جب پھر مہمان آئیں گے تو پھر جب چابلوں کو دم لگائیں گے پلاو کو تو یہ اٹکینہ بھی ساتھ میں فرائد ہو جائے جیو گا میں نے اس میں وہ کورینڈر نہیں ڈالا میں کیسے پسند ہوتا ہے یاد آگیا کہ میرے ایک دیسٹ کو نگیں پسند اس لیے میں نے نگیں ڈالا لیکن ہانڈی میں اس نے بولا تھا ٹھیک ہے کباب میں نہ ڈالا اس لیے میں نے نگیں ڈالا اب اس کو بس میں سارے کباب اس طرح اچھے طریقے سے بنا لوں گی آپ کے سامنے ہی بناوں گی پھر آپ لوگ کہہ دیتے ہو کہ اپنے فائنل لکھ تو جب فرائی ہوں گے پھر ہی دکھاؤں گی ابھی یہ یہ آپ کو بتا رہتی ہوں گرمی اتنی ہے میں کہتی ہوں گرمی میں مہمان اللہ کی رحمت ہے لیکن اتنی گرمی میں اللہ آنے والوں کو ہر کوئی اپنی قسمت کھانے کے لیے آتا ہے ہم لوگ کچھ نہیں ہے ہر کوئی اپنی قسمت کھاتا ہے جس نے بھی آنا ہے اس نے اپنی قسمت اس کا دانا پانی ہمارے گھر میں ہے تو کوئی آتا ہے کوئی آپ کو اس کابل سمجھتا ہے تو کوئی آتا ہے میں نے اس مو سے بھی مگوا لیا کہ جس وقت وہ آئیں گے تو اس وقت چائے اگر پینی ہو یا ڈرنک پینہ ہو اتنی گرمی میں چائے پر آمر تو میرے صاحب جی تو گرمی میں بھی چائے پیتے ہی رہتے ہیں ابھی ان سب کو بنا کے نہ رکھ دوں گی آمر کی اپنی ایک وہ فلسفی ہے وہ کہتے ہیں گرمی میں چائے پینی چاہیے کیونکہ پھر آپ کو پیاس نہیں لگتا لیکن ہم کہتے ہیں میں بھی پیل دیتی ہوں لیکن گرمیوں میں صرف دو کپ دو کپ چائے اور دو کپ اپنی گریوٹی کے چار ہو جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ونٹر میں تو پھر بہت زیادہ ہم لوگ پی لیتے ہیں نا سردیوں میں دیں چلیں جی اب میں اس کو بناتی ہوں اور پھر آپ کو بنا کے یہ دکھاتی ہوں تو پھر آپ لوگوں سے باتیں بھی کریں آپ بن گئے ہیں ان کو تھوڑی در کے لئے فریج میں رکھوں گی پھر جب فرائی کروں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ان کو فرائی کیسے کرنا ہے اچھا جی تو انڈے کو میں نے پھینٹ لیا ہے ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن میں کیمرہ بہت قریب لے جاتی ہے پھر آپ کو نظر آئے گا اس سائید پہ کلاو بن رہا ہے اس سائید پہ میں آپ کو لے آکھیں پھر اس سائید پہ کیونکہ یہ ہے اب لوگ کا پانی گوئل ہو رہا ہے اور اس سائید پہ ہم کو ہم کو ہم کو ہم کو پھر ٹکیاں نظر آئیں گی یہ یہاں سے یہ میرا ٹکیاں والا پین ہے جو میں نے یہ رکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ پھر خراب ہو جاتے ہیں یہ سارے ہی پین ابھی دیش میں اس میں آئل گرم ہو گیا اور اس میں میں نے آپ کو پہلے جب آلو اور اس کی ٹکیاں بنائی کی آپ کو فرائی کرنے کے لئے بتایا تھا سین بے میں ہی شامی کباب بھی فرائی کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو اس وقت وہ دکھائی تھی اس طرح بس انڈے میں ڈپ کریں گے یہ دیکھیں انڈے میں اچھے طریقے سے ڈپ کر کے میں آپ کو نظر آنا ہوں آپ کو یہ چیز نظر آنے چاہیے یہ دیکھیں انڈے میں اس طرح اچھے طریقے سے ڈپ کریں ٹکیاں جو ہے وہ کباب شامی کباب ہیں ٹکیاں جو سے نکھیں پین میں رکھتی جاؤں گی ٹکیاں و گئو کباب Bieber ٹکیاں سمید پینگ یہ scaLaughs ٹکیاں feito چاہیے میں کوئی چھوٹیں ٹکیاں کٹا پٹ سے ان کی سائد بھی پلٹی جاتی ہے کیونکہ سب کچھ پکا ہوا ہے صرف ہم نے انڈے کو ہی فرائی کرنا ہے تو ہمیشہ اس طرح یہ دیکھیں جی اس طرح اس کو پٹنے دیتی اس کی سائد کو کھلٹی اس کو پکنے دیتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی فائنل لوگ دکھاتی شامی کباب ہو گئے ہیں آج ہو جس جس نے کھانے ہیں مزے مزے کے چاہے آپ اس کے بنائیں انڈے والے برگر اور چاہے کھائیں پلہوں کے ساتھ تو ہو گئے ہیں جس جس کے مو میں پانی آرہا ہے شامی کباب سنکے آج ہو فٹا فٹ ایرم اپی کے گھر فٹو فٹ سے پہلے پہن جاؤ ایرم اپی جو نے اتنی کھکنے آج پسینے میں شرب بھو ہوئی پڑ گیا تو چلیں جی کباب گئے ہیں بان ان کو رکھتی ہوں تیبل پر تیبل ایمان نے پلیٹس وغیرہ رکھ دی ہیں باقی چیزیں ابھی رکھتی ہوں یہ تھی میری آج کی ریسپی ہو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو آپ کو شیئر کیجئے گا ایرم اپی کا اپنی دعا میں یاد رکھے گا میری دعا میں آپ کا وقت میرے ساتھ ہوتے بیرگی پیری پیری فیمی مو لفی مول فیمی اللہ فیزو اللہ فیزو